السلام علیکم ویورس آج جو ہے پروفیسر خالی صاحب میرے پاس تشیب لائے ہیں اور آپ حقین کریں کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ٹیچر جو ہیں آج میرے گھر موجود ہیں اور یہ دیکھیں کہ بہت سوچ لوگ ہوتے نا کہتے ہیں کہ جی برڈ جانا وہ سیل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے روزیہ آپ کو گھر بیٹھے دیتا ہے تو جیسے ہمارے اکثر ٹیچر کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے سکھا بھی ہے کہ انسان کو ناشکری نہیں کرنی جائیے تو کلے بھی میں میں میڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک موت ہے کسی بات بھی آتا ہوتی ہے اور ایک جو ہے آپ کے کسٹمر ہے کسی بات بھی آتا ہوتا ہے لیکن یہ میرے کسٹمر نہیں ہے میرے ٹیچر ہے اور میرے لئے کابل اترام ہے تو آج جو مجھے خوشی ہو رہی ہے اس کو بیان نہیں کر رہتا تو اللہ تعالیٰ صرف آپ کے نصیب میں کریں آپ کے لئے آسان ہی کریں اور ساتھ خاتن بھائیوں کے بھی ماشاءاللہ یہ ساتھ لے کے آئے اور سب کو اللہ خوش رکھے اور ان سب کے رسمی عذابہ کریں سر دعاوں کی ترخواست سے دعا کی جائے گا تو سر کا تعلق بالپورس ہے اور سر ریٹائرمنٹ لے لی ہے سر نے اور سٹیٹیسس کے بہت اچھے مطلب پروفیسر اور بڑا نام ان کا تو اللہ تعالیٰ صرف کے لئے یہ جو خوبی ہے سر نے یہ کاروال کے لئے رکھا سر نے کہا کہ میں ٹائم جو پاس کرنا ہے اور اس لئے میں بڑھ رکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ صرف یہ آپ کے لئے اس میں برکر دے سر ہر وقت حاضر ہے جب آپ میں ٹھیک ہے سر بہت خوشی کرتا کافی لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں مجھے نا کہ سر آپ جو نا یہ بڑھ جو رکھ رہے ہیں تو کیا اس میں فیدہ ہے تو میں پھر اکثری کہتا ہوں کہ اگر فیدہ نہ ہوتا پھر میں کیوں رکھتا بس میں کچھ بھی دلیل نہیں دے رہا آپ کو اگر فیدہ نہ ہوتا تو میں کیوں رکھتا اچھا پھر ہی میں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کسی ایک بڑھ کے پیشے نہیں بھاگنا اب ابھی آپ نے کچھ دیکھا ہوگا کچھ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ البائنو جو ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ البائنو پٹ گیا سیل نہیں ہو رہا اور کریمی نے پٹ گیا سیل نہیں ہو رہا یہ ہر سال ہی لوگ روتے ہیں ایسا پٹنیس مراد کیا ہوتا ہے پٹنیس مراد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ جس ریٹ پہ میں نے بڑھ لیا ہے نا میں اس ریٹ پہ سیل کروں تو اب ہاں جی تو ایسا ہو بھی سکتا ہے آپ اس ریٹ پہ بھی سیل کر سکتے ہیں اس سے کمیے بھی ہو سکتا ہے ریٹ اس کا زیادہ ریٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مینڈ میں رکھنے پڑے گی یہ مارکیٹ ہے نا تو اس میں چیزیں اوپر بھی چلے جاتی ہیں نیچے بھی چلے جاتی ہیں ابھی میں ایک ایک ایزمپل آپ کو دیتا ہوں مکہی کی فصل کی ابھی حق ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی تو اس میں جیسے ہی وہ کسانوں کی مطلب فصل آئی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈاؤن کر دیا سمایہ دار انہوں نے ریٹ اور ہزار گیارہ سو بارہ سو بھی لوگوں اس سے نہیں لے رہے تھے میں نے تعلق مطلب ہے ذمہ دار طبقہ ہمارا تو ایسی بات ہے اس فیلڈ سے بھی ہے ذرا سے بھی ہے تو اس وقت میں نے کہا کچھ لوگوں کو یہ ہولڈ کریں ٹھیک ہے جی تو لوگوں نے اس وقت ہولڈ نہیں کیا جلد جلد کیونکہ سانوں پچھا رہا ہے پیسے دینے ہوتے ہیں تو لوگ سل کریں ہاں جی تو ایسے ہی پسے ہوا ہمارے برڑھ والی فیلڈ میں بھی یہ بچھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ پھر لوگ وہ کہتا ہے میں بینے بیچنا ہے بیچنا ہے پھر اگلا بندہ اپنی مرضی گرے لگا رہتا ہے تو اب دیکھیں دوزار پی بھی سیل ہو رہی ہے آپ کو سامنے ٹھیک ہے جب جو بیچنے کا ٹائم آیا آپ لینے کا ٹائم آیا آپ دوزار پی بھی آگیا اسی طرح آپ دھان کی فصل کو دیکھتے ہیں اور یہ ہر سال دیکھتے ہیں تو برڈ میں بھی ایسا جو ہوتا ہے اس میں بھی مطلب ہے کہ ہر سال چینجنگ آتی رہتی ہیں تو یہ اس لئے ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا جاتا بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ ایک نیو فینسر آتا ہے تو ایک تو اس کو بھی آپ انٹرڈکشن دے دیں ٹھیک ہے جی آپ کے پلیٹ فارم سے ٹھیک ہے جی اور اس طرح جب بہت سے لوگ نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں تو میں کہتا ہوں کہ برڈز کی فیلڈ میں مجھے چھے سال ہو گئے ہیں اور ایسے سے لوگوں سے ملا ہوں جن کو تی تی سال پہت نہیں پہتے سال ایک بزرگ مجھے ملے تو میں نے کہا جی آپ کب سے اس فیلڈ میں ہیں تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں نا میں نے کہا جی کہہ رہا جی یہ جو نا تین بیٹوں کا باپ ہے ہاں جی تو میں تب سے کر رہا ہوں اور اس وقت ہاں جی تو اس کے وقت رات کہتا ہے اب یہ دونوں بیٹے بھی میرے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں تو برڈز ہے ایک تو آپ جب بھی لگائیں نا تو ایک مرشن نہ لگائیں آپ کوشش کریں اگر آپ کے بعد سرمایا ہے نا تو آپ ڈیفرنٹ برڈ لگائیں مطلب کوشش کریں کہ چار پانچ چار پانچ پھر آپ کے بعد ڈیفرنٹ موٹیشنز کی ہونے چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ برڈ میں اگر ریٹ اپ ڈاؤن بھی ہو جائے گا نا تو آپ کیلئے زیادہ پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اگر کس چیز کا ریٹ اگر ڈاؤن ہو گیا تو آپ مارکیٹ میں نا سیل کریں ٹھیک ہے روک لیں اس کو آپ اسے اور بیڈ کروا لیں جب اور بیڈ کروایں گے تو جب جیسے بات ملٹیپل ہے نا یہ تو اگر ریٹ نہیں بھی بڑھے گا تو ملٹیپل ہونے سے آپ اپنا سرمایہ نکال لیں یہ اس کے اندر چیزیں ہیں یعنی مطلب کوئی سوالات آپ کے بھی ہوں گے تو اگر آپ کوئی زین میں سوالات ہیں جیسے اب آپ نیو ہیں تو جیسے بات میری فیلڈ سے ہیں ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں اور آپ نے اتنے عرصہ سر کیا ہے تو سکول ان پر چلاتے ہیں تو میں نے کہا پھر تو ہم چلتے ہیں ہمیں ان سے تو کوئی صحیح بات دیلی تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے استاد کی کلیگ ہے ہمارے لیے عمیت سید جو ہمارے استاد ہی ہیں آپ تو ماشاءاللہ میں نے نام بس 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 بڑا سنا تھا آپ کا میں نے آپ سے پڑھا نہیں ہے لیکن نام میں نے بڑا سنا نام ماشاءاللہ آپ کا بھی تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ضرور کریں اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ کو بھی صحیح اس کے بارے میں ہم گھاڑی کریں گے سوال آپ کریں گے انشاءاللہ سوال تو دیکھیں جی اس کے لیے ہے کہ ابھی تو ابھی ہمارے پاس سرمایہ بہت تھوڑا سا ہے سرمایہ بہت تھوڑا ہے ابھی تو تو ابھی کوئی سات آٹھ پیر ابھی ہم کو کر رہا ہوں میں انسان تو اس کے لیے میں نے وہ کون سے لیے سپلٹ البائنو کے البائنو کے تو ابھی انہی دوستوں کا مشروع ہے کہ آپ اس کے ساتھ ریڈ آئی لگائیں تو آپ کو ریڈ آئی بھی ملے گا اور کچھ اور میٹویشن بھی اس میں سے نکل آئیں گی واللہ اللہ بس یہ ہی کر رہے ہیں آپ نے انہیں مشروع دیا کہ آپ سپلٹ کے ساتھ ویجیل بڑھ بھی لگائیں آپ کا تجربہ ہے اس پلٹ میں؟ نئی تجربہ تو نہیں ہے بس مجھے بھی دو ایک سال ہوئے ہیں مگر جیسے کوئی دوست ہوگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ ساتھ لگائیں گے تو ان کی بلڈ لائن جو ہے نا وہ سٹرون ہو جائی گی ریڈ ٹو ریڈ لگائیں گے تو اس میں بچہ مرنے کے چانس بہت ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اس کی پر اس پلٹ آپ لگائیں گے بچہ سٹرون ہو جائے اور بچہ کی موٹائٹی کی ہوگی وہ کام آئی گی تو پیدا ایکسپریئنس ہے آگے انشاءاللہ ایکسپریئنس ہو جائے گا آپ کے پاس ہیں بڑھ آپ نے رکھے ہو یہ آپ کے چھوٹے بڑھ ہیں آپ کے پاس بڑھ ہیں کون سے رکھے ہو آپ میں بڑھے رکھے ہوں کٹھے ہوگے پاڑی ہوگے لب بڑھ تو اب شروع سٹارٹ کر رہے ہیں کوئی جاواز میرے پاس پیار ہو جائے ہیں لب بڑھ بھی سٹارٹ نہیں کیا کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لب بڑھ میں شروع کر پہلی دفع میں کرنے لگ پہلے ہم گراؤنڈ بڑھ میں تھے کافی سلام آگا گراؤنڈ بڑھ ہوتا تھا مور ہوتے تھے پیزنس ہوتے تھے پھر اس میں موٹارٹی زیادہ ہے گراؤنڈ بڑھ میں جگہ بھی بہت زیادہ وہ کرنی پڑھتی ہے پھر اس میں ڈزنیس بہت آتی ہیں جمعاریاں آگئی ہیں تو پھر ہم نے کہہ نہیں یہ اس فیلڈ کو خیر بات کرنے ہوں اور اس میں آنے لب بڑھ میں بس میرا مشروع آپ کو یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ چل رہے ہیں اس کو بھی ٹچ رہنا ہوں اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہونا جیسے آپ لب بڑھ کی فیلڈ میں آرہے ہیں تو سٹارٹ میں کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے پڑھیں گی اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ لاس بھی آپ کو ہو جائے گا ہی نہیں جائے اللہ تعالیٰ آپ کو لاس سے بچائے ہاں جیسے لیکن جب انسان سیکھ جاتا ہے جب دو تین سال ہم نگاتے ہیں اور ہم جب سیکھ جاتے ہیں ہم چھوڑ کے باؤ جاتے ہیں میرے رہے کتنے گئے ہیں ہم جانا ہم نے کہاں جانا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیکھیں تو ماشاءاللہ آپ نے تو پوری زندگی پڑھانے میں ہو جائے تھوڑا سا اکتاروں بھی کروا لی جائے آپ محمد خالد جاوید اور اسی کالے سے بطور اسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوا سٹیٹسٹکس ماشاءاللہ تو میں نے بھی دبل میتھ اور سٹیٹسٹکس سے بیسے کی تھی اس کے بعد میتھمیٹس میں ماسٹر کی ہے اور خالد صاحب جو ہیں یہ میرے ٹیچر تھے پروی زامر صاحب ان کے کلیگ رہے ہیں اس لیے قابلے طرح میری ویڈیو زیادہ تر بنانے محصر بھی ہی ہے کہ میں بیسے بھی غلط بات نہیں کرتا لیکن ان کے سامنے بیسے بھی نہیں کرتا بہت شکریہ جی بہت شکریہ